السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلي على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر فورٹی فور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑی خاتون ام سائد کی آیادت کو آئے ام سائد بخار کی شدت میں کاپ رہی تھی پوچھا کیا حال ہے خاتون نے کہا خدا اس بخار کو سمجھے اس نے گیر رکھا ہے یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا بخار کو برا بھلا نہ کہو یہ مومن کے گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جیسے آج کی بٹی لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے یہ نیک لوگوں سے دوستی ہوگا تو یہ باتیں سکھنے ملے گی یہ حدیث امام بخاری نے اپنے کتاب الادب المفرد میں لکھی ہے مریض کے پاس جا کر اس کی طبیعت کا حال پوچھئے اور اس کے لئے صحت کی دعا کیجئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مریض کے پاس پہنچتے تو پوچھتے کیفتہ جیدو کہ یہ طبیعت کیسی ہے پھر تسلی دیتے اور فرماتے لا باستہور انشاءاللہ لا باستہور انشاءاللہ کوئی گھورانی کی بات نہیں ہے گھورانی کی کوئی بات نہیں ہے خدا نے چاہا تو یہ مرض جاتا رہے گا اور یہ مرض گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ثابت ہوگا اور تکلیش کی جگہ پر سیدھا ہاتھ پھیرتے یہ دعا فرماتے اللہم اذهب الباس رب الناس اشوہی وانت الشافی لا شفاء الا شفاء شفاء لا یغادر سقما یہ اس کا اہمیجس بھی بنا کر میں بھیج دوں گا انشاءاللہ جہاں تکلیف ہو وہاں پر یہ دعا ہاتھ پھیرئے اور یہ دعا پڑھئے انشاءاللہ تکلیف دور ہو جائے گی یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے خدایہ ترجمہ پڑھ رہا ہوں خدایہ اس تکلیف کو دور فرما اے انسانوں کے رب اس کو شفاء اتا فرما تیری شفاء دینے والا ہے تیرے صفاء کسی سے شفاء کی کوئی توقع نہیں ہے ایسی شفاء بخش کہ بیماری کا نام و نشان نہ رہے مریض کے پاس زیادہ زیر تک نہ بیٹھئے اور نہ شور و شغط کیجئے ہاں اگر مریض آپ کا کوئی بے تکلیف دوست ہو یا عزیز ہو وہ خود آپ کو دیر تک بٹھائے رکھنے کا خواہش مند ہو تو آپ ضرور اس کے جذبات کا احترام کیجئے عبداللہ ابن عطباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مریض کے پاس زیادہ دیر تک نہ بیٹھنا اور شور و شغط نہ کرنا سنت ہے مریض کے متعلقین سے بھی مریض کا حال پوچھئے اور ہمدردی کا اظہار کیجئے اور جو خدمت اور تعاون کر سکتے ہوں ضرور کیجئے مثلا داکٹر کو دکھانا حال کہنا دوا وغیرہ لانا اور اگر ضرورت ہو تو مالی اندازی کیجئے یہ نیک لوگوں کے دوستی سے یہ ساری چیزیں ملے گی اس لیے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل پوچھیں کروں گا جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين